اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے پیارے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی نشانیاں بتائی جائیں گے جن سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو ہم سے پیار کرنے کے دعوے کر رہا ہے کیا واقعی سچی محبت کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا یہاں میں بے وقوف بنا رہا ہے یہاں میں دھوکہ دے رہا ہے تو جانے کے آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ساتھی موجود بل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں دوستو دنیا میں سچی محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں لیکن نبھانے والے بہت ہی کم ہیں بہت زرے لوگ آج کل محبت کو کھیل تماشا بنا کر لوگوں کو یوز کرتے ہیں اپنی وقت گزاری کے لیے ٹائم پاس کے لیے تو آج کچھ ایسی علامات آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس سے صاف واضح ہو جائے گا کہ وہ بندہ جو آپ سے محبت کرنے کے دعوے کر رہا ہے اصل میں وہ محبت نہیں بلکہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے نمبر ایک پہ جب وہ آپ سے وعدے کرے اور وعدہ کر کے ہر وقت توڑ دے تو ایسا انسان جو وعدہ کر کے توڑ دے اور ہر وقت معافیہ مانگتا رہے تو اصل میں وہ شخص آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہے وہ صرف آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے دوسرے نمبر پر جب وہ آپ سے کہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اس کے کہنے کے باوجود بھی آپ کو وہ محبت نظر نہ آئے اس کی وہ محبت آپ کو میں حسوس نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے وہ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا دوستو تیسرے نمبر پر بات آتی ہے وقت کی جب وہ آپ کے لئے بلکل وقت نہ نکالے آپ کو ٹائم نہ دے بلکہ یہ کہے کہ میں تو بہت ہی مصروف رہتا ہوں میرے پاس تو بہت سارے کام ہیں مطلب کہ وہ انسان خودگرز ہے اگر وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو یقیناً وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے اس کی محبت پر یقین نہ کریں بلکہ آپ سے یہ کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ اپنا وقت مزید زائے نہ کریں اور پیچھے ہٹ جائیں دوستو چوتھے نمبر پر بات آ جاتی ہے انٹرسٹ کی اگر اس کو آپ کے اندر انٹرسٹ ہوگا تو وہ بار بار آپ سے سوال کرے گا آپ کے بارے میں پوچھے گا آپ کی فیملی کے بارے میں پوچھے گا لیکن جس کو انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ کوئی بھی سوال نہیں کرے گا وہ صرف آپ کے سوال کے جواب ہی دیتا رہے گا اور اس کے جواب بھی برے مختصر سے ہوں گے ہاں ہوں کی صورت میں تو ایسے لوگ بھی سنسیر نہیں ہوتے اور ایسے لوگوں سے بھی پچھا جائے تو بہتر ہوتا ہے ورنہ بعد میں آپ کو ہی رونا پڑے گا تو بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی ایسے لوگوں سے دور رہیں دوستو اب بعد آ جاتی ہے اہمیت ترجیح پہ فرسٹ پیورٹی پہ جب وہ بندہ آپ کو دوسروں پر ترجیح ہی نہ دے بلکہ آپ اس کے لئے صرف ایک اپشن ہوں تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں مزید وقت ضائع نہ کریں دوستو جہاں عزت ہوتی ہے وہ ہی محبت کی پہلی شروعات ہوتی ہے تو اگر عزت نہیں ہے اس کی نظر میں آپ کے لئے تو بہتر ہے کہ آپ وقتی طور پہ کنارہ کشی کر لیں اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں دوستو اب چھٹے نمبر پر بات آ جاتی ہے بے یقینی کی مطلب کہ وہ آپ کو کبھی بھی اپنی صحیح طرح سے شناخت نہیں کروائے گا آپ کو کبھی بھی اپنے گھر کا ایڈریس نہیں دے گا اپنے بارے میں کبھی بھی پورا کچھ نہیں بتائے گا وہ آپ کے بار بار کے اسرار پر ہی کچھ نہ کچھ بتا دے گا لیکن پورا کچھ نہیں بتائے گا تو ایسے لوگ جو کچھ نہ کچھ آپ سے چھپاتے رہیں وہ بھی آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہوتے تو ایسے لوگ جو کچھ نہ کچھ آپ سے چھپاتے رہیں پورا نہ بتائیں وہ لوگ آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہوتے وہ لوگ باتوں باتوں میں تو محبت کی دعوے کرتے ہوں گے لیکن سچی محبت بیگل نہیں کرتے ہوں گے ان کا مقصد آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرنا ہے آپ کو بے وقوف بنانا ہے دوستو ساتھویں نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کبھی بھی اپنی فیملی کو نہیں بتائے گا وہ آپ سے ہمیشہ چھپ کے محبت کرے گا اور آپ کو بہتر پتہ ہونا چاہیے یہ چھپی ہوئی چیز ہمیشہ چھپی ہی رہ جاتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہو وہ کبھی بھی آپ کو چھپا کے نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس نے آپ کو پانا ہوتا ہے اور اگر وہ آپ کو پانا چاہے گا تو ضرور اپنی فیملی کو آپ کے بارے میں آگہا کرے گا انہیں بتائے گا کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں بات آ کے بڑھائے گا نہ کہ آپ کو چھپا کے رکھ دے گا تو ایسے لوگ جو آپ کو کہیں کہ میں بعد میں بات کر لوں گا شادی کے بارے میں یا آپ کو پانے کے بارے میں اپنی فیملی کو تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں وہ صرف اور صرف وقت گزاری کریں گے آپ کی اس ریلیشن کو لونگ ٹرم بنا دیں گے کئی کئی سال آپ کو انتظار کروائیں گے اور آخر میں جا کے یہ کہیں کہ کہ آپ میری فیملی نہیں مان رہے تو ایسے لوگوں کے دھوکے میں مت آئیے اپنا وقت بچائیے اور ایسے سچی محبت کے جھوٹے داؤں پر کبھی یقین نہ کیتیے دوستو آٹھ میں نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی کام نہیں آئے گا ویسے دیکھا جائے تو وہ محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہوگا لیکن جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی تب وہ آپ کے بلکل کام نہ آئے گا دوستو انسان کی زندگی میں کافی مشکلات آ جاتی ہیں بعض مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنے دوست کا سہرہ لینا پڑتا ہے تو اگر دوست ہی مشکل وقت میں کام نہ آئے تو وہ کس بات کا دوست ہے اس کی محبت کس بات کی ہے تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو مشکل وقت میں آپ کا ہاتھ نہ بٹائیں آپ کا ساتھ نہ دیں پیارے دوستو نام نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ آپ سے ہر وقت جھوٹ بولتا رہے آپ سے اپنی باتیں چھپائے آپ کو اندھیرے میں رکھے پیارے دوستو جو بندہ سچی محبت کے دعوے کرتا ہو اور بولتا آپ سے جھوٹ ہو تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا دوستو ایسے تعلقات پر ہرگز یقین مت کیجئے گا جو آپ سے جھوٹ بولتا ہو جو آپ کو پوری بات نہ بتاتا ہو جو آپ سے باتیں چھپاتا ہو دوستو دسویں نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ بار بار آپ کے ساتھ بہانے بنائے گا کہ میں یہاں بیجی تھا میں وہ کر رہا تھا میں یہ کر رہا تھا میں اس وجہ سے ریپلائی نہیں کر سکا میں اس وجہ سے بات نہیں کر سکا یقین کریں ایسے لوگ بلکل بھی آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہوتے کان کھول کر سن لیں ایسے لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ رشتہ نہیں بنانا چاہتے وہ آپ سے ہمیشہ دوری رکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ مزید ان کے کلوز ہو جاؤ آپ ان سے دور رہو اور انہیں کہو کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو دوری ہی چاہیے تو میں جا رہی ہوں یا میں جا رہا ہوں مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت دوستو گیانوے نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہر وقت جھوٹے جھوٹے پلان بنائے گا صرف اور صرف آپ کی انٹینشن کرنے کے لئے آپ کو تسلیح دینے کے لئے کہ نہیں میں تو نہیں جا رہا میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا وہ آپ کے ساتھ عجیب و غریب پلان بنائے گا جس سے آپ خوش بھی ہو جائیں گے لیکن یہ خوشی وقتی طور پر ہوگی بعد میں پھر آپ کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ضرور ہو جائے گی کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ سینسیر نہیں ہے وہ میرے ساتھ سچی محبت نہیں کرتا دوستو جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں پھر آپ کو ان کے بارے میں کبھی بھی یہ شک پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کوئی دھوکہ دے رہے ہیں جو لوگ سچی محبت کرتے ہوں گے ان کی محبت نظر آتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ پوری زندگی رہیں جہاں پہ بات آ جاتی ہے شک کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے جھوٹ کی جھوٹے وعدوں کی تو وہاں پہ کوئی بھی بات نہیں بنتی سوائے رونے دھونے کے اور رونا صرف آپ کو ہی پڑے گا تو بہتر یہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ مزید وقت نہ گزاریں کے بعد میں صرف آپ ہی ہرٹ ہوں آپ کو ہی دکھ پہنچے ان سے کنارکشی کرنا بہتر ہے تاکہ آپ کی زندگی عذاب سے نہ گزرے اور آپ کو راحت مل سکے دوستو امید ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اگر آپ اس قسم کی جھوٹی محبت کے شکار ہیں تو ان علامات سے آپ کو کافی گائیڈ لائن مل گئی ہوگی اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھے جو ہمارے ساتھ مخلص ہوں جو ہمیں دھوکہ نہ دیں جو ہم سے سچی محبت کرتے ہیں اسی امید کے ساتھ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ایسی ویڈیوز مسٹر آس چینل پہ آپ کی خدمت کے لئے وقتاں فوقتاں ڈالتے رہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر موسیقی